وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کتھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیری پائے کا نہ پایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا پیکر ایک علی صوفہ توتی احساران حضرت مولانا حسنین رضا نوری صاحب قبلہ کی والدہ مخدومہ کی سال سواب کے تعلق سے محفیل نور کا احتمام ہے بس تھوڑی دیر میں گفتگو کی جسارت کرنے جا رہا ہوں اور میں پہلی بار اپنی ماں کو کھونے کے بعد ماں کی عظمت پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو شاید نہیں کر پاؤں گا انہیں قرآن مقدس کی آیت پڑھے ہیں دوسری کے حوالے سے بس چند منٹ آپ سنوے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت سی ایک مولا کی ہوگی سجدہ سی ایک خدا کا ہوگا عبادت سی قہدہ اللہ شدی کی ہوگی اور اپنی عبادت سے متصل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسنے سنو کرو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تیرے ماں باپ کے جو احسانات ہیں انہیں تمہارا کر ہی نہیں سکتے اگر ان احسانات کے بوجھ کو حلقہ کرنا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو اور کہو مولا میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے وہ نے بچپن میں میری پر بریش کی کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی شکریہ دا کرو وہ والدیہ اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ دا کرو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمْ وَوْفُمْ وَلَا تَنْحَرْهُمْ کہ ماں باپ کو نہ اوف کوو نہ جھرک آج بہت سے بچوں کو نہ ماں سمجھ میں آتی ہے نہ باپ سمجھ میں آتا ہے لیکن جب یہ دونوں چلے جاتے ہیں تو اس دن ہر بیٹا کو باپ بھی سمجھ میں آجاتا ہے اور ماں بھی سمجھ میں آجاتا ہے جن لڑن کو آج باپ نہیں سمجھ میں آتا اس دن ہر بیٹے کو اپنا باپ سمجھ میں آجاتا ہے جس دن باپ کا جنازہ بیٹے کے کاندھے پہ ہوتا ہے جس دن وہ بڑا پیر درخ کٹ جاتا ہے اور منوں من مٹھی کے اندر وہ باپ سو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی دولت ہوتی باپ اولاد کی زندگی میں اس پیڑ کی طرح ہے جس کے سائے میں تھکی ہوئی اولاد کے سکون میں سمجھتا ہے باپ اولاد کے لیے اسمان کی طرح سامیانہ ہوا کرتا ہے باپ جب تک زندہ رہتا ہے نا بیٹوں کے خوصلے اسمان کی بلندی کو چھوٹے ہیں باپ زندہ ہے تو خواہشیں روز پیدا ہوتی ہیں باپ زندہ ہے تو حمد بڑھتی رہتی ہیں باپ زندہ ہے تو انسان سمجھتا ہے میں دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہوں باپ زندہ ہے تو پھر بیٹے کبھی گم کے مجھدھار میں نہیں فرستے اس لئے کہ خوصلہ دینے والا باپ موجود ہے آپ نے بہت سے باپ کو دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں میں نے بھی دیکھا ہے جس کے پاؤں میں کبھی چپل نظر نہیں آئی لیکن بیٹے کو اسٹینڈر کوالیٹی کا چوتہ پہتا ہے میں نے بہت سے باپ کو دیکھا جس کے بدن پر صحیح طور پر لونگی اور گنجی تک نہیں تھی لیکن بیٹے کو اسٹینڈر کوالیٹی کے کپڑا پہتا ہے میں نے بہت سے باپ کو دیکھا کہ رکشہ چلا کر آئی ایس بنانے کا سپنا دکھتا ہے ٹھیلا چلا کر بیٹے کو آئی پیس بنانے کا سپنا دکھتا ہے اور بنا بناتا ہے بہت سے باپ کو دیکھا کہ زندگی دھوپ میں گزر گئی لیکن بیٹوں کے لئے چھت تعمیر کر دیا عید کے دن پرانا کپڑا پہن کے باپ ہنس رہا تھا میں نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا کپڑے بھی تیرے پرانے ہیں کہا کہ میں نہ پرانا پہنہ ہوں رکشہ چلا کے بیٹا کے لئے نیا بنوا دیا ہوں وہ ہنس رہا اس لئے میں بھی مسکرانہ ہوں باپ جب تک زندہ ہے نا کھاہشیں بڑھتی رہتی ہے کلم ہے پھر خرید والی ہے سوٹ پوٹھے پھر خرید والی ہے بزار گئے تو ایک کھلوں نے پڑا ہوا ہے کہ چرپانچ اور خرید والی ہے بیٹا سمجھتا ہے پورا بزار خرید دوں گا باپ ساتھ میں اور جس دن یہ چلا جاتا ہے نا پھر اس دن محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا اسی دن سے ماں کی کلائی سنسان ہو جاتی ہے اسی دن سے ماں کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے اسی دن سے ماں بجھی بجھی سی رہتی ہے اور اس کے بعد جس دن ماں چلی جاتی ہے نا گھر بھی راند جاتا ہے سنسان ہو جاتا ہے گھر کی رونک ختم ہو جاتی ہے گھر کی زینت ختم ہو جاتی ہے باپ اور ماں دونوں کی قربانی اتنی ہے کہ میں تو بہت ذہنی طور پر کرب میں مبتلا ہوں کیا بھی دس دن بھی نہیں ہوئے کہ میں ماں جیسی دولت ہو چکا ہوں اور میں کیا بتاؤں میں کس درب میں جی رہا ہوں میری کیا حالت ہو گئی ہے لیکن دونوں ہو چکا میں باپ بھی کھویا ماں بھی کھو دی دو بجے رات کو گھر پوچھتا تھا نا تو میرے ابو خانستے تھے بارے بجے رات وہ خانستے بیماری والی نہیں تھی وہ خانستے اس لیے ہوتی تھی نا کہ بیٹا اب تک تیری راہ تک رہا ہوں میں اپنے باپ کو اتنی دیر تک جگایا نہ کر تو پھر رام سے آ رہا ہے دو بجے تک تیرا باپ اب تک جگ رہا ہے اب وہ خانستے سنائی نہیں تھی وہ نہیں سنائی نہیں تو میں کھو دیا سترہ میں باپ کو خویا چار پہ دن پہلے ماں کو خویا نبے سال کی میری ماں تھی لیکن بہت سہت مند تھی میں دو بجے رات کو گھر پہنچتا تھا نا تو کہتی بابو گا کھا کھا کھلا جبکہ ملاد میں کھانا ملتا ہے جلسوں میں کھانا ملتا ہے لیکن ماں کوئی اتمنان نہیں رہتا کہ بیٹا کھا 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 ہے بھوک کھا ہے اور پوچھتے بابو گا کھا کھلا اب تو کوئی نہیں پوچھے گا نا اب کوئی پوچھنے والا نہیں اب بابو کہنے والا بھی کوئی نہیں اس لیے کہ ماں ہی ہے جو انتظار کرتی ہے ماں ہی ہے جو دیئے کی طرح دہلیس پر بیٹھ کر سولکتی رہتی ہے اور باپ ہوتا ہے جو رات بھر جگتا ہے کہ بیٹا اب تک واپس نہیں آیا اس کے بعد کوئی نہیں ہے جگنے والا کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے تو باپ کی قرمانی کب شروع ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوا باپ کے لائف ایسٹیل میں تبدیلی آ جاتی ہے جس دن سے وہ باپ بنتا ہے اسی دن سے اس کی سونچ بدل جاتی ہے باپ یہ خیال لے کر اب جیتا ہے کہ میں باپ بن گیا میں نے اگر سکھی روٹی کھائی ہے تو میرے بیٹوں کو دن نہ دکھنا پڑے اگر میں نے غربت کے دن گزارے ہیں تو میرے لالوں کو دن نہ دکھنے پڑے اگر میں نے سطو بھوجا کھا کہ زندگی جیلی ہے تو میرے بیٹوں کے پیلیٹ میں بریانی ہونی چاہیے اس لیے باپ مہنت کرتا ہے چھے گھنٹہ کام کرتا تھا اولاد ہو گئی تو آر گھنٹہ بار گھنٹہ کام کر رہے ہیں اوہر ٹائم کھٹ رہا ہے چھپرا سے بات نہ بنی سیمان گوپالگر سے بات نہ بنی ڈلی مہرات گزرات یہاں تک نہ بنی تو پھر سعودیہ بہرین دوئی قطر چلا گیا کس کے لیے اولاد کے لیے پھر فجر کے وقت نکلتا ہے سام میں پہنچتا ہے رات والی باسی روٹی کھا کر صبح ٹپٹی میں نکلتا ہے وہ باپ ہے کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے پیدا اس کے بعد باپ کی محنت بڑھتی ہے لیکن ماں وہ ہستی ہے کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے ماں کی قربانی سنو ہو جاتی ہے جس دن ماں کو پتہ چلتا ہے ایک عورت کو کہ میں ماں بننے والی ہونا اسی دن سے لاحسلس ٹائل بدل گیا تبدیل ہی آگئی دوکٹر بول دیا ہے کہ تیرے بیٹے کی سلامتی اسی میں ہے کہ تُو تھنڈا پانی نہ پی تو مئی اور جون کے مہینے میں گرم پانی پیٹی ہے بیٹے کی سلامتی اس میں ہے کہ تُو بریانی اور مسالے دار کھانا نہ کھا سب چھوڑ دیتی ہے تبیہ چاہتی ہے کہ کبھی کولڈیوز پیلوں لیکن لپنے لال کے لیے چھوڑ دی ہے تبیہ چاہتی ہے کہ بریانی کھانوں دوکٹر منع کیا ہے چھوڑ دیتی ہے تبیہ چاہتی ہے کہ یہ فل پھروت کھاؤ لیکن دوکٹر نے منع کیا ہے تو چھوڑ دیتی ہے کس کے لیے اس بیٹے کے لیے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اور جب یہ سات مہینہ پار کرتا ہے نا ماں کے شکم میں بہت تیز چلنے لگتا ہے کبھی کبھی رات کے سناٹی میں وہ بیٹا اپنی ماں کو تیز لات مارتا ہے جب پاؤں مارتا ہے نا تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کبھی کروٹ بدلتی ہے کبھی پوری رات پرامدے میں ٹھل کے گزارتی ہے مسکراتی رہتی ہے مار کھاتی ہے مسکراتی ہے درد ہوتا ہے آنسو نہیں بہاتی ہے وہیں بغل میں اس کا سوہر سویا ہوا ہے لیکن وہ ہے جو اپنے لال کی وہ مار کو سہتی بھی ہے اور مسکراتی بھی ہے اور جس دن پھر یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے نا موت کے سو جھٹ کے اسے لگتے ہیں سو مرتبہ موت کے دروازے سے اگزرتی ہے تب جا کر ایک بیٹا دنیا میں جنم لیتا ہے اور جب وہ رو دیتا ہے تو ساری تکلیف بھول کر کہ وہ مسکراتی ہے اس کے بعد اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دھائی سے تین سالوں تک دوت کی شکل میں جگر کا خون پلاتی ہے اب فکر میں بیٹا ہے خیال میں بیٹا ہے دوسرے روم میں بیٹا سویا ہے اور کہیں وہ کام کر رہی ہے تو وہی نظر ہے فکر وہی ہے ماں کی فکر اسی کی طرف لگی ہوئی ہے چلتے چلتے برامدے میں گر گیا ہے سرک پہ گر گیا ہے تو گرتا وہ ہے چوٹی سے لگتی ہے بخار بیٹے کو ہوتا ہے درد ماں کو ہوتا ہے گانٹا بیٹے کو چپتا ہے آنسو ماں کی آنکھوں سے نکلتا ہے باہر گر گیا ہے نا تو ماں دیکھتی نہیں ہے کہ میرے سامنے سسر کھرا ہے بھسر کھرا ہے ہاتھ میں سر پہ دپٹا نہیں ہے پاؤ میں چپل نہیں ہے دوڑ پڑتی ہے اپنے لال کو سینے سے لگاتی ہے جب تک وہ چپ نہیں ہوتا یہ چپ نہیں ہوتی ہے اور یہ حالت اس کی بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے بیٹا پرورشواتا ہے ماں کی فکر اسی طرح سے پروان چڑتی ہے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر کی دواء کام نہیں کرتی ہے تو رات بھرانا چل اٹھا کے رب کی بارگاہ میں صحت کے بھیق مانگتی ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو دوسرے کے گھر میں مجدوری کرتی ہے اس سے بات نہیں بنتی ہے تو پیدائی کے وقت اس کے باپ نے جو زیور دیا تھا وہ سب بیج دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے وہ نہیں مسکرائے گا تو یہ نہیں مسکرائے گا عید کے دن دو عورتوں کو میں نقاب میں پردیب کمار ڈاکٹر کے پاس دیکھا میں عید پڑھا کے آ رہا تھا میں روک گیا کہ یہ کیوں ٹھہری ہے عید کا دن ہے تو مجھے احساس ہوا عید کے دن ہے یہ دونوں مسلم خاتون ہیں بیتا بیمار ہیں اس لیے یہ بھول چکی ہے کہ عید کیا ہوتی ہے یہ بھول چکی ہے کہ عید کی سوائی کی لذت کیا ہوتی ہے یہ ماں ہے نا بھول چکی ہے کہ آج مہدی کا رنگ کیا ہوتا ہے بھول چکی ہے کہ مبارک بات کیا ہوتی ہے عید کے دیل ڈاکٹر کے پاس ماں لے کے اولاد کو کھڑی ہے اسے خبر تک نہیں کہ آج عید ہے اسے ماں کہا جاتا ہے سب کچھ کچھ لٹا دیتی ہے چھپکلی سے ڈرنے والی چھپکلی درہ کے جو ڈر جائے کرتی تھی آج جب وہ ماں بن گئی ہے اس کے لال کے سامنے اگر وہ ساپ جو ایک بار بھوک دے تو بیٹا مر جائے وہ چھپکلی سے ڈرنے والی خاتون اپنے لال کے لیے زہریدے ساپ سے لڑ جاتی ہے شیر سے لڑ جاتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے جب تک زندہ ہے نا پھر دنیا میں ڈر نہیں لگتا اور جب وہ چلی جاتی ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں تخریر آج میں کر ہی نہیں رہا ہوں جب تک میری ماں تھینا میں کبھی سفر کی دعا نہیں پڑھا سفر کی دعا پڑھا ہی نہیں اس لئے کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں اگر بزار بھی جاتا نا تو بے غیر ماں سے پوچھے نہیں جاتا بے غیر ان کی اجازت نہیں جاتا جب نکلتا پوچھ کے کہ ماں یہاں بزار جا رہا ہوں یا ملاد شریف میں جا رہا ہوں یا جلسہ میں جا رہا ہوں تو ماں پہ شیط نہ کہتی کہ جا بیٹا اللہ کے حوالے یہی اس کا جملہ تھا جا اللہ کے حوالے اس بات کو کہہ دینے کے بعد مجھے ڈر نہیں لگتا چاہے ایک بجے دو بجے رات کو اکیلے میں گھر پہنچتا تھا خیدیت کے ساتھ کئی بار ہمارے اوپر اٹیک بھی ہوا لیکن میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اس لیے کہ بھیجے گئے فرمشتے ہمارے بچاؤ میں جب ہاتھ ساتھ ماں کی دعا سے علچ پڑے لیکن جس دن سے گئی ہے وہ نا دن میں بھی ڈر لگ رہا ہے اب کوئی میرا انتظار نہیں کرتا ہوں ماں ہی ہے جو روٹیاں بھی گنتی ہے کہ بیٹا کل پانچ کھائے تھے آج دو ہی کیوں کھا لی ایک اور کھا لے میرے لال تھوڑا سا اور کھا لے بیٹا یہ ماں ہی کہتے ہیں اسی کو یاد رہتا ہے کہ بیٹا کل چاول تو ٹھیک تھا کھایا تھا آج ہاف پلٹ کیوں کھایا تھوڑا سا اور کھا لے ماں کے بعد تو کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ کل آپ کھایا تھے یا نہیں کھایا تھے تم کیا کیا کھایا تھے نہیں کھایا تھے کوئی نہیں ہے صاحب اس لیے بڑی عظیم تنین دولت ہے یہ اتنا بے قرار رہتی ہے اولاد کے لیے نصیم بھائی نے کہا تھا بیٹھ کر تنہائی میں آنسو بہا لیتی ہے ماں سب سے اپنی ہر پریشانی چھپا لیتی ہے ماں معظمت کے ساتھ میں اپنی بات بہتم کر رہا ہوں کہ میں تفریر نہیں کر پا رہا ہوں میں بہت زیادہ دشتر محبت دعا آپ بھی کریں کہ اللہ تعالی مجھے حمد دے حوصلہ دے مجھے صبر دے اور میری ماں کو اور حسنین بھائی کی ماں کو اللہ جنت نصیب بتا فرمائے سیدہ شہزادی کونین تو انہوں نے جنت کی صدقے میں اللہ تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنتی آرام اور سکونہ تا فرمائے اور حسنین بھائی کیا اللہ صبر جمعی لطا فرمائے اور اتنی دیر جو میں نے گفتگو کی اگر اس میں کہیں سے میں نے خطا کی ہے تو رب کی بارگاہ میں تائب ہوں استغفر اللہ ربی من کل زمگو تولے لائلہ ہم اللہ حبت اللہ حبت